اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں ابھی ٹھیک ہوں اور یہ دن کے دس بج رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لئے سٹرابری شیک صبح اٹھتے ہی وہ پہلے جو ہے آج کل گرمی ہے تو کوئی نہ کوئی شیک بنا لیتے ہیں ہم کوئی بھی جیسے کہ آم کا شیک یا سٹرابری کا شیک تو آج اس نے کہا تھا میری بیٹی نے ممہ مجھے سٹرابری شیک بنا دیں تو میں اسے سٹرابری کا ملک شیک بنا کر دے رہی ہوں بس یہی صبح کی روٹین ہے ہماری کہ صبح اٹھتے ہی ناشتہ تو نہیں کرتے کوئی شیک پی لیتے ہیں اس سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ ہے کہ دوپیر کے کھانے تک جو ہے اتنی بوک محسوس نہیں ہوتی تو دن بھی اچھا گزر جاتا ہے اور گرمی آج کل ویسے بھی بہت ہے اور ملتان کی گرمی تو ویسے بھی مشہور ہے اور خیصے عید آ رہی ہے تو اس کی بھی تیاریاں شروع ہیں اچھا جی یہ آپ میرے آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ میں آج اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہی ہوں اور اپنی تصویریں دیکھ رہی تھی صبح میں اٹھی ہوں تو مجھے اپنی البرم ملا ہے تصویروں کا تو میں ان کے آپ سے شیئر کروں تو ان میں دو تصویریں دیکھی ہیں جو کہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہیں اور وقت کتنی تیزی سے بیٹھ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور ایک میں تصویر ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ میری شادی سے پہلے کی اور میرے ہیسپنڈ نے وہ تصویر دے کے مجھے پسند کیا تھا اور جو دوسری ہے وہ ولیمی کی ہے تو انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ سے شیئر کرتی ہوں بس سٹرابری شیک بنا لیا تھا اور بیٹی کو بھی دے دیا تھا خود بھی پی لیا تھا اس کے بعد پھر میں لگ گئی تھی رائس بنانے آج امی کا موڑ نہیں تھا گرمی بھی تھی تو میں نے کہا میرے آج ریسٹ کر لیں امی بھی میرے ساتھ لگی رہتی ہیں سارا دن اور ویسے بھی فرش پی بھائی کا امی ہی اقصد ہوتی ہیں تو آج میں نے کہا میرے آپ ریسٹ کریں آج کوکنگ میں کروں گی تو بس سیمپل سپلاو بنانا تھا تو پھر میں نے چلی چلی سپلاو بنا لیا ہے اتی تفصیل سے تو اس کی ریسپی نہیں دے رہی کیونکہ یہ آلریڈی پہلے بھی دے چکی ہوں تو بس یہ گرین مرچے اور ادرک کوٹ لی تھی میں نے اور ساتھ میں پیاز براؤن کر رہی ہوں لائٹ پنک پنک سے جب ہو جائیں گے تو بس لسن اور ادرک اور یہ جو سب مرچے ہیں یہ بھی ڈال دوں گی اور گوش بھی ڈال دوں گی چکن کا آج کل تو بس یہ ایسے ہی سوچ رہے ہیں کہ کیا پکائیں روس ڈیلی کا مسکہ ہو رہا ہے تو بس چکن یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اسے ختم کروں خیصید آ رہی ہے تو بس یہ اس چکن کو جو ہے میں نے کہا تھا نکالوں اور ختم کرتے ہیں جو بھی فریج میں پڑی ہیں چکن تو اس کے بعد تو پھر گوش کی باری آنی ہے تو بس یہ میں نے چکن بھی فرائی کر لیا تھا اور اس میں لسن سب مرچ کا پیسٹ سب مرچ کا پیسٹ اور ادرک ڈال لیا ہے اسے سمیل بھی ہٹ جائے گی چکن کی اور یہ بھون بھی گیا ہے اب اس میں ٹماتر ڈال دوں گی بس یہ ٹماتر ڈال دیئے تھے اور ایک چمچ کو ٹاوہ مسالہ ڈالا تھا ساتھ میں ہی میں نے جو ہے گرم مسالہ ڈالا تھا نمک ڈالا تھا بس ان کو بھون دوں گی اور تھوڑا سا پانی لگا دوں گی جب چکن اور ٹماتر گل جائیں گے تو پھر پانی لگا کر اور جو ہے اس میں چاول ایڈ کر دوں گی بس چکن میرا بھون گیا ہے آئل نکل آیا ہے تو اب اس میں میں جو ہے پانی لگا کر رائس ایڈ کرنے لگی ہوں بس سمپل سا طریقہ ہے اس لیے جو ہے جلدی جلدی بن جاتا ہے پلاؤ ویسے بھی آسانی سے بنتا ہے بس بوائلنگ آ گیا ہے اور اب اس میں چاول ایڈ کر رہی ہوں بس جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہوگا رائس کا تو اس کے بعد اسے دن پر لگا دوں گی چاول میرے ریڈی ہو جائیں گے آسان سی ریسی پی ہے اور میں آج آپ سے ملواؤں گی کسی کو میرے گھر آتی ہیں بچیاں پیاری پیاری سی مسوم سی بچیاں ہیں ہماری جو میڈ ہیں ہمارے گھر جو کام کرتی ہیں کام علی ماں سی تو ان کی بیٹیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں خیر سے اب ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ اب ریسٹ کر رہی ہیں تو اپنی بچیوں کو بھیج دیتی ہیں تو میں ان کو آپ کو دکھاؤں گی وہ اتنی مسوم سی ہیں اتنا پیار آتا ہے مجھے ان پر اچھا جی پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور جو ہے ہم نے کھانا لگا دیا تھا اور کھانے لگے تھے پلاو کو انجوائے کر رہے تھے ہم بڑا مزا آیا انجوائے کیا ہم نے پلاو کو ساتھ پر سیلٹ بھی بنا لی تھی ریتہ بھی بنا لیا تھا پلاو میرا بھوتی اچھا بنا تھا پھر شام کو جو بچیاں ہیں وہ آئی تھی تو ان کو بھی دیا تھا وہ ساتھ لے گئی تھی اپنے گھر اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم بناتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے ملواتی ہوں میں ان بچیوں سے آپ کو اور آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اتنی چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں اور آج کل کا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کیسا معاشرہ ہمارا دیسی سے صرف جا رہا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں مجھے تو بہت ہی مطلب میں یہ سوچتی ہوں تو بہت ہی محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹ چھوٹی سی بچیوں کو ماں باپ نے کام پہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ شام کا ٹائم ہے اور بچیاں شام کو آئی ہیں یہ تین چار بہنیں ہیں چار بہنیں ہیں یہ دو چھوٹی ہیں اور ایک جو ان سے بڑی ہے سب سے بڑی بہن وہ کام کرتی ہے یہ ساتھ آ جاتی ہیں تو میں نے کہا انہیں بھی اپنے ولوک میں شامل کرتی ہوں مجھے تو بہت ہی پیاری لگتی ہیں محسوس سی بھولی بھالی بچیاں ہیں امی دے رہی تھی لون کو پانی اور یہ بیٹھ جاتی ہیں اتنی دیر میں ویٹ کرتی ہیں اپنی بہنکہ کے وہ آئیں کام سے فارق ہو کے تو پھر وہ ہمیں گھر لے جائیں یہ بچاری بس خوش ہو جاتی ہیں انہیں ہم تھوڑا سا گھر میں جو بھی بناتے ہیں کھانا دے دیں یا تھوڑے سے پیسے دے دیں ان سے بھی یہ بھی اتنی خوش ہوتی ہیں اور میں یہ دیکھتی ہوں اور مجھے بہت ہی جو ہے میں سوچتی ہوں تو بڑا دل میں یہ اداسی ہو جاتی ہوں اور میں انہی بارے میں سوچتی رہتی ہوں بس میں آپ کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی میرے جو ہے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے یہ دیکھیں یہ ان کی بڑی بہن ہے یہ بھی ایج کی نہیں ہے چھوٹی سی ہے ہیلڈی سی اور مصوم سی بھولا بھولا سا مو ہے اس کا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور اس سے ہم چائے بنوا رہے تھے میرا دل نہیں کرتا کہ ان سے میں اتنا کام لوں اور انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے ان کی ماں جو ہے وہ خیر سے آتی رہ گئی ہے ان کی امی تو وہ تو بہت اچھا کام کرتی رہ گئی ہے لیکن اب ان کا جو ہے خیر سے بچہ پیدا ہونے والا تھا تو وہ ریسٹ پہ ہیں اور شکر ہے ان کا بھائی پیدا ہو گیا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چلیں شکر ہے اب تو ان کی امی کی اللہ نے سن لی ہے اور انہیں بھائی دے دیا ہے تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ پیسے بن جائیں مہینے کے یہ ایسے بھی نہیں کہتی کہ ہم آپ سے ایسے پیسے لیں گے تو ان کی امی کہتی ہے کہ میرا کام کہیں ختم نہ ہو جائے فینش نہ ہو جائے تو مجھے پیسے ملتے رہیں ان کے جو ابو ہیں وہ مصدور ہیں معمولی سے تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے بس شام کو میری دیور کی بیٹی بھی آ گئی تھی اور جو ہے دونوں بیٹھی ہوئی ہیں گپے لگا رہی تھی اور اب بھی ان کے موڑ بھی خراب تھا گرمی بھی بہت تھی بہت گرمی ہے اور جو یہ بیٹھی ہوئی ہیں اب بھی تھکھار کے کھیل کے اور انہیں بچیوں کے ساتھ کھیل کے یہ اب بیٹھی ہیں تو بس ہی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اپنی تصویریں اور جو میں یہ تصویر دکھا رہی ہوں اسی دیکھ کر میرے ہیسپنڈ نے مجھے پسند کیا تھا اس تصویر کو دیکھ کر اور یہ آگے والی ہے یہ میری ولیمے کی تصویر ہے آپ دیکھیں اچھا اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں